ہم بات کریں گے کہ بریسٹ کینسر یا چھانتی کے سرطان کے مریضوں میں مستیکٹومی یا چھانتی کو مکمل طور پر نکالنا زیادہ بہتر ہے یا پھر لمپیکٹومی یا صرف ٹیومر کو نکالنا زیادہ بہتر ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دونوں پروسیجرز میں سے کس آپریشن میں کم امکانات ہیں کہ کینسر واپس گرو کرے اس کے بعد ہم دونوں سرجری کو کمپیر کریں گے یا ان شورٹ میں اس ویڈیو میں وہ تمام تر معلومات دینے کی کوشش کروں گا کہ جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں آپ کی مدد کرے کہ آپ کیا چاہتی ہیں اور کیا آپ کے لیے بہتر ہے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹنٹ ڈریس سرجن یا چھاتی کے امراض کا ماہر سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے میڈیکل سائنسز نے پچھلے دس سالوں میں بے پنہا ترقی کی ہے اور بہت سی بیماریوں کا علاج پہلے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو گیا ہے اسی طرح بریسٹ کینسر کے علاج میں بھی پہلے سے جدت آ گئی ہے اور نئے اقسام کے ٹیسٹس اور کینسر کی عدویاد یعنی کیمو تھریفی کی بدولت اب ہم مریضوں میں کنزرویٹیو سرجریز بھی کر سکتے ہیں یا چھاتی کو بجانے والی سرجریز بھی کر سکتے ہیں مطلب کینسر کے آپریشن کے ذریعے پوری چھاتی نکالنے کے بجائے صرف کینسر کو نکال سکتے ہیں جسے مریض کی چھاتی کی شکل نہیں بگڑتی اسے آپریشن کے بعد کسی قسم کے امپلانٹس یا ریکنسرکٹیو سرجریز کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس طرح مریض سائیکولوجیکل ڈسٹریس یا انگزائیٹی کے دماغی بے سکونی کا شکار نہیں ہوتا مگر اس طرح کی چھاتی بچانے والی سرجری ہر مریض میں کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے اس طرح کی سرجری کے لیے کرائٹیلیا استرطیب دیا گئے ہیں اور اگر مریض اس کرائٹیلیا پہ پورا اترتا ہے تو ہم اسے یہ کنزرونٹیو بریسٹ سرجری آفر کرتے ہیں میں جو کرائٹیلیا آپ کو بدانے والا ہوں اگر اس میں سے کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ میں موجود ہے تو آپ اس بریسٹ کنزرمنگ سرجری کی اہل نہیں ہیں بسورت دیگر آپ یہ سرجری کروا سکتی ہیں اس کرائٹیلیا ازمین نمبر ایک اگر آپ کو ایک چھاتی میں دو یا دو سے زیادہ گلٹیاں ہیں جو کہ سیم کواڈرٹ میں نہیں ہیں تو اس صورت میں آپ کی یہ سرجری نہیں کی جا سکتی نمبر دو اگر آپ کی چھاتی کو پہلے کبھی شوائیں یا ریڈیو ٹیلے بھی مل چکی ہے نمبر تین اگر آپ کی چھاتی کا جس میں کینسر ہے پہلے بھی کینسر کی وجہ سے آپریشن ہو چکا ہے نمبر چار اگر کینسر کی جڑے آپ کی چھاتی کے علاوہ بھی جسم کے کسی اور حصے میں موجود ہے جیسے کہ ہڈیوں میں جگر میں یا فیپڑوں میں نمبر پانچ اگر آپ کی چھاتی کا سائز چھوٹا ہے اور کینسر کے نکلنے کے بعد اس کی شیپ خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا نمبر چھے اگر آپ کی فیملی میں چھاتی کے کینسر کی بیماری موجود ہے اور آپ کی فیملی میں دو یا دو سے زائد افراد چھاتی کی کینسر کا شکار ہیں تو ان تمام صورتوں میں ہم یہ کنزرویٹیو سرجری کو آوائیٹ کرتے ہیں کیونکہ ایسی صورت میں اندیشہ ہوتا ہے کہ یا تو کینسر رہ جائے گا یا پھر واپس گرو کر سکتا ہے بریسٹ سیونگ سرجری یا لمپیٹ ٹومی یا صرف کینسر کو نکالنے والے آپریشن کے بارے میں چند اہم باتیں جو آپ کے جاننے کیلئے ضروری ہیں ان میں نمبر ایک چاہے آپ کی چھاتی بچانے والی سرجری یا چھاتی نکالنے والی سرجری میں سے کوئی بھی سرجری کا انتخاب کرے تو اس کا کوئی بھی اثر آپ کی زندگی کی میاد پہ نہیں ہے یعنی دونوں صورتوں میں آپ کی ایکسپیکٹڈ لائف وہی رہے گی نمبر دو آپ کی چھاتی کا کتنا حصہ اس ٹیومر میں نکالا جائے گا یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ کی چھاتی میں موجود ٹیومر کا سائز کتنا ہے یا ٹیومر چھاتی کے کس حصے میں موجود ہے اور چھاتی کا سائز کتنا ہے کیونکہ کسی بھی سرجن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹیومر کو مکمل طور پر نکال لیا جائے اور اس کے لیے ہم جتنا صحیح سمجھتے ہیں اتنا ہی ٹیشو نکالتے ہیں نمبر تین چھاتی کی سرجری کے ساتھ بغل میں موجود گلٹیوں کا بھی ساتھ میں نکالنا نہایت ضروری ہے اور اس مقصد کے لیے بغل میں ایک الگ سے چیرہ دیا جاتا ہے اور وہاں سے غدود کو نکال کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس پروسیجر کو ہم سینٹینل نف نوٹ بائی آفزی کہتے ہیں سینٹینل نف نوٹ بائی آفزی کیا ہے کن مریضوں میں کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پر کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پر موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں نمبر چار چھاتی بچانے کی سرجری کے بعد ضروری ہے کہ تمام خواتین کو ریڈیو تھیرپی ایشوائیں لگائیں جائیں اس کے برعکس اگر مریض کی مکمل چھاتی نکالی جاتی ہے تو اس صورت میں ممکن ہے کہ شوائیں نہ لگائی جائیں نمبر پانچ تمام خواتین چاہے ان کی مکمل چھاتی نکالی جائے یا صرف ٹیومر نکالا جائے ضروری ہے کہ ان کو کیمو تھیرپی اور ہارمونل تھیرپی ضرور دی جائے گی نمبر چھاتی میں موجود صرف ٹیومر اگر نکالا جائے تو اس کے نتیجے میں ڈمپل یا لوز سکن رہ جاتی ہے ایسے بریضوں میں ہم علاج مکمل ہونے کے بعد اس میں فیٹ انجیکٹ کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ کی چھاتی مکمل طور پر نارمل ہو جاتی ہے مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے ڈیسیجن میکنگ میں ضرور آپ کی مدد کرے گی کہ آپ فیصلہ لے سکیں کہ آپ کو کونسی سرجری کا انتخاب کرنا ہے کہ کیا آپ مکمل چھاتی نکلوانا چاہتی ہیں یا آپ چھاتی کو بچانا چاہتی ہیں اگر آپ کا اب بھی کوئی سوال ہے یا آپ چھاتی کے کینسر کے متعلق یا بغل میں موجود غدود کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتی ہیں یا آپ گریسٹ کینسر کی سرجری کروانا چاہتی ہیں تو آپ مجھ سے ابوائنڈمنٹ لے کے رابطہ کر سکتی ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0321-236-3611 آج کے لئے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ